بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو لوگ بھی انزائٹی میں ہیں دپریشن میں ہیں جو لوگ بھی سینسٹیو ہیں اور جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ ایک گلتی کبھی زندگی میں نہ کریں وہ کسی بھی جگہ پر جائیں شاپ پر کالج میں یونیورسٹی میں شاپنگ پر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جائیں کسی نئی جگہ پر جائیں جب بھی اس جگہ کا سوچیں یا جانے لگیں اور آپ کو دل کی درکن تیز ہونا شروع ہو جائے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے آپ کی سانس رکنا شروع ہو جائے آپ کا موں خوشک ہونا شروع ہو جائے بلا وجہ پریشانی ہو جائے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے یا بھاری ہو جائے آپ اس سب کی نظر ہوتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کرو کہ نہیں مجھے اس جگہ پر نہیں جانا چاہیے مجھے تو اس سچویشن سے نکل جانا چاہیے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں گاری ڈرائب کر کے گھر سے جانے کی کوشش میں لگتے ہیں تو اسی ٹائم ہی طبیعت خراب ہوتی ہے ہوتی ہے جب وہ اپنی منزل کے بالکل پاس چلے جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں آپ اس ایک چیز کو بڑھا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے جا کے آپ کے لئے کتنی جو ہے وہ مطلب پریشان کن ہونے والی ہے اس وقتی طور کی کیفیت کو اس وقتی طور کی پرابلم کو آپ بہت زیادہ آگے خود کے لئے خود خراب کر دیتے ہیں کیا ہوگا پہلی دفعہ جب آپ گھر سے نکلے آپ اس سچویشن میں گئے اس سچویشن سے تھوڑا سا دور تھے تو آپ بہت زیادہ پینک ہو گئے اب یہ آہستہ آہستہ آپ کا برین کا پیٹرن بن جائے گا آپ ایک دفعہ بھاگیں گے دوسری دفعہ بھاگیں گے تیسری دفعہ آپ اس جگہ کا سوچیں گے ہی انزائیٹی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ فیر میں چلے جائیں گے بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے جیسے کچھ لوگوں کو سوشل فیر ہو جائے گا کچھ لوگوں کو سوشل انزائیٹی ہو جائے گی سیڈنس بلا وجہ کے یار وہ اس جگہ پہ میں جب گیا تھا انزائیٹی کی وجہ سے میں نے کچھ وہاں ٹھیک نہیں کیا تو وہ اس کا پورا ایک پیٹرن جو ہے وہ فیوچر کے ساتھ بھی لنک ہو سکتا ہے وہ پریویس جو آپ نے کچھ اس انزائیٹی کی وجہ سے اس جگہ پہ جا کے کیا وہ اس کے ساتھ بھی لنک ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں اپنے اندر سے تو پلیز کبھی بھی کسی سیچویشن سے بھاگنا نہ اس کو فیس لازمن کرنا ایک لڑکی کا ریسنلی میں نے بتایا تھا کہ سولہ سال تک وہ شادی کے فیرز میں رہی کہ جی میں شادی کروں گی تو یہ ہو جائے گا کی ایج میں جا کے اس نے شادی کی اور اب وہ بتا رہی تھی کہ پہلے یہ ڈر بہت کم تھا پہلا سٹپ حسان تھا اگر میں آپ کو دیکھو تو اب یہ پرابلم بہت بڑی تھی لیکن الحمدللہ ابھی بھی کوئی پرابلم اتنی بڑی نہیں تھی اس نے اور کم کر لی اور اس نے ٹھیک کر لیا اس نے اپنی زندگی کو بدل لیا یہ انزائیٹی آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈراتی رہ گی اور آپ کی طبیعت کو خراب کرتی رہ گی آپ بلا وجہ ایک ڈر ایک انزائیٹی اپنے اندر پالتے رہ گے اس کو بنانے والے بھی آپ اور اس کو مٹانے والے بھی آپ آپ کسی بھی جگہ میں جانے سے پہلے یا کسی بھی خیال سے ڈرتے رہ گے تو وہ آپ کو ڈراتا رہے گا آپ جتنا ڈر ہو گئے یہ آپ کو اتنا ڈر آئے گا میں نے اپنے بہت سے ڈروں کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کمفرٹ زون میں جا کے بہت بڑا کر لیا اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا ہے لیکن انسان چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے انسان کو اور یہ تمام مخلوقات سے اشرف ہے اور اس کے اندر بڑی پاور ہے بڑا کچھ ہے لیکن اگر آپ انزائیٹی اور ڈپریشنز اور ان چیزوں کو کہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو میں یہ بھی نہیں مانو گا یہ ہیں یہ ہیں لیکن وہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہی سب کچھ ہے نہیں انسان بڑا ہے اس کے ڈر اس کے جو ہے نا یہ فیرز اس سے چھوٹے ہیں اللہ نے انسان کو زیادہ بڑا کہا ہے آپ اگر پوری اس پیٹرن کو سمجھو تو کیا ہے کہ ایک چیز سامنے آئی آپ اس سے ڈھرے اور آپ بھاگ گئے اب آپ اس چیز کا جب سوچو گے بھی تو وہ ڈھر آپ کا وہی ایکزیکیوٹ ہوگا وہی آپ کا کورٹیسل لیول ہائی ہوگا وہی ایک سٹریس ہارمون نکلے گا اور وہ پوری کی پوری سچویشن میں آپ کو لے جائے گا پھر وہ خیال آئے گا وہی مجھ آئے گا اور آپ کی انسائیٹی ٹیگر ہو جائے گی پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک سب کانشیسلی ایک پیٹرن ڈیویلپ ہو جائے گا اور وہ خیال آئے یا نہ آئے آپ کانشیسلی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ سب کانشیس میں وہی چاہ رہا ہے اور وہ ہی انسائیٹی ٹیگر کر رہا ہے پیٹر is this کہ اس کو آپ وہ بہت زیادہ آپ کو پیچھے دکیلے آپ اس کو پیچھے دکیل دو فرس ٹیپ کیا کرنا بھاگنا نہیں ہے بھائی کسی بھی سچویشن میں جہاں بھی انزائیٹی ہو میں نے بڑے لوگوں کو پرسنلی کوچ کر کے ان کی یہ پوچھا کہ جس چیز سے ان کو پہلے انزائیٹی ہو رہی تھی کیا جب وہ سچویشن میں گئے کیا وہ انزائیٹی اتنی تھی اور جب وہ سچویشن سے اگلے ایک سٹیپ پہ واپس آگئے ہو کے واپس آگئے تو وہ انزائیٹی کی کیٹیگریز کیا تھی believe me جو انسان پہلے سوچتا ہے وہ جب اس سچویشن میں اچل میں جاتا ہے ویسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور جب اس سچویشن سے انسان باہر نکل کرتا ہے تو وہ ہستا ہے کہ یار یہ میں کیا اوٹ پٹھانگ سوچ رہا تھا پہلا سٹیپ بھاگنا نہیں ہے دوسرا سٹیپ یہ کہ جب بھی آپ اس سچویشن میں جاؤ کوشش کرو کہ آپ اپنی سانس کو نورمل رکھو اس سچویشن میں جا کے آپ کی سانس بڑی رکے گی اکڑے گی ایسے ہوا سو بیٹریز اس کے آپ نے بلکل اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے جتنا زیادہ ہو سکے ریلیکس رکھیں ایک سمائلنگ فیس آپ کا ہونا چاہیے آپ کا فیس بہت زیادہ دھرا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ کندے چکے نہیں ہونے چاہیے آپ کی فیزیولوجی جو ہے وہ بلوکنگ والی نہیں ہونی چاہیے ایسے ہاتھ نہیں ڈالیں فوکس نہ کرو کہ جی مجھے یہ ہو رہا ہے میں یہ ہو جائے گا مجھے وہ ہو جائے گا اب فوکس کرو اپنے آپ سے ہٹ کے ان چیزوں پر وہاں کون سی چیز اچھی لگ رہی ہے کیسی لگ رہی ہیں چیزیں کیسی لگ رہی ہیں لوگ کیسے لگ رہے ہیں ان چیزوں پر فوکس کرو لیکن وہاں اگر آپ لوگوں کو بھی دیکھو گے تو آپ تو یہی سوچو کہ یہ سارے خوش ہیں اور میں خوش نہیں ہوں اس سے ہٹ کے کچھ سوچو چیزوں کے بارے میں دیکھو اللہ کی بنائی ہوئی like دیکھو نا یہ خوشی بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی نا اگر یہ خوشی نہ ہوتی اگر یہ مومنٹس نہ ہوتے تو آپ کیا کر سکتے تھے ہمیں اللہ انسان نہ بناتا آپ کیا کر سکتے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو نوٹس کرنا بند کر دو پلیز یہ ایک غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں اور ہم جا کے جو ہے نوٹس کرنے لگ پڑتے ہیں میرے ہاتھ کیسے ہیں میرے یہ کیسے ہیں میرا وکس ہے اوپن اوپن ہو جاؤ خود کو ریلیکس رکھو خود کو اوپن لی موو ہونے دو جو جیسے ہو رہا ہے ویسے ہو جاؤ اور جس سیچویشن میں پہلے انزائیٹی ہو رہی ہے اللہ کا نام لے کے سانس کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے انٹر ہو جاؤ اس سیچویشن دیکھنا within a seconds آپ کا برین اللہ نے اتنا سمارٹ بنایا ہے کہ یہ تو according to situation ہو جاتا ہے اور آپ جو چیز پہلے سوچ رہے تھے یہ ہوگا وہ ہوگا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور ویسا کچھ بھی اکثر کیسز میں ہوتا ہی نہیں ہے اکثر کیا میں نے تو آج تک جس پندے سے بھی بات کیا کہ جو اپنے پہلے سوچا تھا کیا ویسا ہوا جی نہیں ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ جو ویسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ صرف آپ کے دماغ میں ہیں اور آپ اسی کو دیکھ کے ڈرتے جا رہے ہیں اور اسی کو دیکھ کے گھبراتے جا رہے ہیں اور اسی کو سچ مان مان کے مان مان کے اپنی زندگی یعنی کہ کل جو بھی آیا بھی نہیں ہے اس کے لیے اپنا آج برباد کرتے جا رہے ہیں اور اس آج کو تباہ کرتے جا رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں can understand. لیکن آپ کو ایک image آ رہا ہے اور آپ اس image کو سچ مان رہے ہو. آپ نہیں کر رہے. میں جان رہا ہوں. میں مانتا ہوں. لیکن آپ نے جو کرنا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. میں نے مان لیا یہ جو خیالات ہیں. یہ آپ کے نہیں ہیں. چلے مان لیا. آپ کے نہیں ہیں خیالات. لیکن جو سوچ آپ inject کر رہے ہو. یا جو action آپ کر رہے ہو. یا جو behavior آپ کر رہے ہو. میں وہ چاہتا ہوں وہ change کرو. میں وہ چاہتا ہوں آپ اس کو ایک productive بناو. آج میرے چینل پہ میں چاہتا ہوں آپ کمنٹس پڑھا کرو. آپ کو نہ جانے کتنے کمنٹس مل جائیں گے. کہ فلان ویڈیو پہ عمل کیا. فلان چیز نے ہماری زندگی بدل دی. یہ کر دیا وہ کر دیا. اس ویڈیو اس کو بنانے کا مقصد صرف آپ کی زندگی کو بدل لائے. اگر آپ خلوص نیت سے ان چیزوں کو دیکھیں گے اور عمل کریں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے بھائی. بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی problem کیوں نہ ہو. ابھی recently میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بنانے والا ہوں. وہ ویڈیو آپ کے ہر سوال کا جواب دے دے گی. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں anxiety depression آپ کے زیادہ تار psychological جو issues ہوتے ہیں یہ انسان خود create کرتا ہے. اپنی habit سے create کرتا ہے. اپنے آپ سے create کرتا ہے. یہ میں ابھی انشاءاللہ جو کچھ ویڈیو بنانے والا ہوں. ایک ویڈیو. اس میں میں ایک live experiment جو on record ہے. آپ میں نہیں وہ کسی انگلیش بندے کا experiment ہے. میں آپ کے ساتھ share کروں گا. وہی چیزیں جو میں 2018 سے بتاتا ہوں. وہی ساری باتیں اس بندے نے بتائی ہوئی ہیں. آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ problem کہاں ہے. پریشان نہیں ہو نا. problem یہی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہو comfort zone میں بیٹھے ہو اور اپنے آپ کو بلا وجہ دروں سے ڈراتے جا رہے ہو. یہ ہے. پہلے ہی بتا دیا. ویڈیو کب بناوں گا. ایک دو دن تک بنا دوں گا. کیا ہوگا اس میں صرف comfort zone کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اب تو anxiety نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. نہیں اب نہیں ہوگا نا. تو بتا دیا. اب اس بندے کا نام بھی بتایا تھا. اس بندے کا نام ہے Mr. Beast. Mr. Beast یہ شاید. Mr. Beast کے نام سے اس بندے کا چینل ہے. اس نے ایک experiment کیا. اس experiment میں اس نے اپنے کو comfort zone میں ڈال دیا. اور comfort zone میں اس کا تھا کہ چھے سات دن اس نے رہنا ہے. اس comfort zone میں اور اس comfort zone میں جو جو چیزیں اس نے کی. جو جو تنہائیاں اس نے دیکھیں. اور اس تنہائیوں سے ہونے والی جو problems دیکھیں. وہ ساری problems آپ دیکھ لیجئے گا. ہم میں اور آپ میں بھی ہیں. کیوں reason کیا کہ ہم سب بھی comfort zone میں ہیں. تو ہم سب کو comfort zone سے باہر نکلنا ہے. یہ ہے پوری اس کی conclusion. لیکن میں Mr. Beast کی جو ہے وہ پوری کی پوری ویڈیو reference کے ساتھ اور پورا جو time frame کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ جب وہ throughout میں نے اس ویڈیو سے کیا کہ analysis کیا. میں ایک deep analysis آپ کو دوں گا. اور آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ problem actual میں کہیں ہے ہی نہیں ہے. جس کو ہم problem سمجھ کے مان رہے ہیں. اور جس کے پیچھے ہم اتنا time passes آئے کرتے جا رہے ہیں. یہ ہے اور اس ایک بات کو میری کوئی یاد رکھو. یار آپ کو کسی نے ٹھیک نہیں کرنا بھائی. کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنی زندگی کو بناو. اسے بگاڑو. یہ آپ نہیں کرنا ہے. بناونا بھی آپ نے بگاڑنا بھی آپ نے تو بگاڑنا کیوں ہے. بنانے کی طرف آؤ. آج سے ان ویڈیوز پہ عمل شروع کر دو. اپنی زندگی کو بدل لو. کیونکہ یار میں already اس قدر بیزی ہوں. ایک اور خواب میں جس جو میرا ایک خواب ہے کہ ایک اور زندگی جو ہے وہ ہمارا ایک خواب ہے کہ وہ ہم نے پورا کرنا ہے. ایک hospital بنانا ایسا جس میں ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ free treatment دے سکیں. جو psychologically جو ہے وہ مطلب special ہو گئے ہیں. جن کی کوئی care کرنے والا نہیں ہے. ہم لوگ ان کی care کریں اور ہم ان کی زندگی کو بدلنے میں ایک اور زندگی دینے میں ان کو اہم کردار ادا کریں. باقی ویڈیو کا احتیاط ہم یہی کرتے ہیں. اپنا خیار رکھئے گا. ویڈیوز پہ عمل کیجئے گا. اللہ آپ کو اور ہم سب کو صحت دے تندرستی دے. ہمیشہ خوش رکھے سلام علیکم. اللہ حافظ.